اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو کوئی مسئلہ ہو گیا کوئی امرجنسی کال آ گئی دو منٹ کیلئے آپ نے جانا ہے پھر تو آپ رمال رکھے جا سکتے ہیں بھئی یہ میں یہاں بیٹھا ہوا تھا تو مجھے اچانک قضاء حاجت کا تخاظہ ہوا کوئی مجبوری ہو گئی تو جا رہا ہوں واپس آ رہا ہوں کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو جس جگہ پہ بیٹھا ہو وہ کسی اس جگہ سے کسی ضرورت سے اٹھ کے جائے گا تو اس جگہ کا وہ حقدار ہے یہ تو حدیث سے ثابت ہے لیکن ویسے آ کے آ رہے ہیں اٹھت یہ کیا ہے یہ چائنہ کٹنگ ہے یہ لیز نہیں ہے یہ چائنہ کٹنگ ہے آ کے پکا کرو آ کے بیٹھے جاؤ پھر وہاں پہ کیا مسجد میں آگیا ہو گیا مفتی صاحب ہم آپ کے مہاجرین مرید ہیں اتنی دور سے آپ کا بیان سننے آتے ہیں چند فتنہ پرس لوگوں کی وجہ سے آپ ہمیں گدے والا قصہ سنانے سے محروم کر رہے ہیں مہاجرین کا مطلب یعنی دوسری شہروں سے آئے ہیں یہ مطلب نہیں کہ اردو یہ والے مہاجر گدے والا قصہ نہیں سنا رہے آپ وہ ایک آدمی کا جو گدہ تھا نا وہ بہت سست تھا تو وہ چلتا ہی نہیں تھا تو وہ کسی حکیم کے پاس گیا تو حکیم صاحب سے بولا گدہ کم بغت سفر پہ دور جانا ہے مجھے چل کے ہی نہیں دے رہا تو حکیم صاحب نے کہا اچھا ٹھیک ہے لال مرشن دے دی اس کو بتائے بغیر اور بولا کہ یہ تھوڑی سی لگا دو اس نے وہ گدے کے دم اٹھائی مرشن لگا دی اب گدہ اتنی سپیٹ سے بھاگا کہ گدہ آگے اور یہ پیچھے اب یہ گدے کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے اور گدہ بہت آگے نکل گیا اب یہ پریشان کہ یار یہ تو مجھ سے بھی زیادہ تیز سپیٹ ہو گئی پکڑے گا کون اس کو آگے گیا ایک اور حکیم صاحب بیٹھے رہے تھے ان سے جا کے کہنے لگا کہ حکیم صاحب میں نے پچھلے حکیم صاحب سے ایک چورن لیا تھا انہوں نے لگایا وہ مجھ سے بھی آگے نکل گیا میں کیا کروں حکیم صاحب نے کہا کہ بھئی تھوڑے سے اپنا بھی لگا لو تو اس نے غلطی یہ کی کہ جتنی مقدار میں گدے کے لگا تھا اتنی بھی مقدار میں اپنے لگا لیا اب جب اپنے لگایا ہے تو ان کی بھی سپیٹ بڑھ گئی اب گدے کا تو آگے جا کے ختم ہو گیا نا ان کا بھی باقی تھا تو یہ بھاگتا وہ جا رہے ہیں لوگوں سے کہہ رہے ہیں اس کو پگڑ کے رکھو میں ابھی واپس آ رہا ہوں اس کو پگڑ کے رکھو اللہ 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 اللہ